سوپر سٹار سلمان خان کے فینز کے لیے اس وقت سب سے بری خبر یہ آئی ہے کہ سلمان خان بہت زیادہ پریشان ہے سلمان خان کی اس سال کی سب سے بڑی سوپر دوپر مووی جو ریلیز ہونے والی تھی وہ فلم سوپر ہٹ تو تب بنتی جب یہ فلم سلمان خان کے لکی جے یعنی کہ اید کے موقع پر ریلیز ہوتی اب سوپر یہ نہیں ہو پائی کا ممکن بڑا اعلان ہو گیا ہے کہ اید کے موقع پر کینسل کر دی گئی ہے سلمان کے فلم رادے یور موسٹ وانٹیڈ بھائی کی ریلیز ڈیٹ اب نہیں ہے اید کے موقع پر سلمان خان کی فلم کے ذریعے پردے پر کمال کرنے کی امید باقی کیونکہ فلم کی شوٹنگ رہ گئی ہے دھوری اپریل کے مہینے میں فلم کی جو شوٹنگ ہونے والی تھی وہ اس فلم کی شوٹنگ نہیں ہو پائی ہے سلمان خان کے فینس کے لیے بوری خبر تو یہ بھی ہے کہ سلمان خان بہت بڑی آفت کا سامنا کر رہے ہیں سلمان خان کو اس آفت سے اب کون نکالے سلمان آخر کیسے اس آفت سے باہر آئے یہ سمجھنے کی ضرورت تو ہے کیونکہ سلمان خان کے فینس اس واقعی میں جان کر ناراض ہوں گے کہ سلمان خان جو ہے سو عید پر اپنے فلم نہیں لے کر آ پائیں گے اور اس فلم کی شوٹنگ میں کتنا سمجھنے لگے گا یہ بھی سمجھنا اب مشکل ہے وال ہم آپ کو بتانا شاہیں گے کہ سلمان خان کے فلم رادھے یور موسٹ وانٹڈ بھائی جس میں دشا پات نیون کے ساتھ نظر آنے والی تھی اس فلم کو لے کر چرشا ہے کہ اس فلم میں جب کافی زیادہ الگ طریقے کرگردار نبانے کا فیصلہ سلمان نے لیا سب نے ان کا ساتھ دیا اب تک انہوں نے سیلری بھی اس فلم کے کرو میمبرز کو دے دی ہے فلم شوٹنگ ہو نہ ہو لیکن میمبرز کو انہوں نے دے دی ہے شوٹنگ کے دوران کہ تمام ایسے میں اگر بات کے جائیں فلم کی سیلری دینے کے بعد نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے سلمان کو تو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ویسے سلمان خان کے فینس کے لیے واقعی میں اس سے بڑی بری خبر کچھ نہیں ہو سکتی اور پریبار والوں کو اس سے بڑا جھٹکہ نہیں لگ سکتا ہے کیونکہ اس فلم میں نہ صرف سلمان بلکہ اس کے فلم یعنی سلمہ اور سلیم دونوں کے پیسے لگے سوہیل خان نے بھی اس فلم ایک کروڑوں روپے سلمان کے ساتھ لگائے تھے نیکش نائی نیز روم سے ترپتگی ریپورٹ موسیقی موسیقی